ناظرین آلانڈر محمد نواز کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ سر لنکا کے خلاف مقابلے کے دوران بھی جیت کے مومنٹم کو برکا رکھیں اور حیدر آباد کا مریلہ جیت پر ختم کریں آلانڈر محمد نواز نے پی سی بی ڈیجیٹل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بڑے ٹرنامنٹ کا آغاز مصبت آنداز میں کریں اور ہم یہی کچھ دیکھ رہے تھے ہم نے یہاں دو پیکٹس میچز کھلے اور پہلا میچ بھی یہی کھلائے اور اب ہم امید کر رہے ہیں کہ اسی مومنٹم کو برکا رکھیں گے اور حیدر آباد کا مریلہ جیت پر ختم کریں گے محمد نواز کہتے ہیں کہ سعود شکیل اور محمد رزوان کی پارٹنرشپ سوردہ حال میں بہت ہی اہم رہی جب 38 رنس پر تین وکٹیں گر چکی تھی محمد نواز کے مطابق وہ اور شاہد آب خان یہ پلان بنا چکے تھے کہ پارٹنرشپ قائم کرنی ہے ایننگ کو آگے لے جانا ہے اور پھر اٹیک کرنا ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا تاہم ہمیں ایک اچھا ٹوٹل ٹیم کو دینے میں کامیاب رائے باسٹے لیڈے کی وکیٹ سے متعلق محمد نواز کا کہنا تھا کہ باسٹے لیڈے اچھے آلاؤنڈر اور وہ اس وقت اچھا کل لائے تھے ان کی وکیٹ بہت اہم تھی ساتھ ہی کسی بھی لیفٹ آم اسپنر کے لیے وہ ایک ڈریم بال ہوتی ہے جو اندر آئے اور پھر پاہر ٹرن ہو جائے محمد نواز کے خیال میں بھارتی کنڈیشنز میں ہم تمام بولرز کو ڈسپلن کے ساتھ بولنگ کرنی ہوگی اسپنرز کا کردار اہم ہوگا زیادہ تار وینیو بیٹنگ کے لیے سازگار رہیں گے لیکن جیسے جیسے ٹرنمیٹ آگے بڑھے گا پچھے زیادہ ٹرن پہ جائیں گراؤنڈ کی باؤنڈریز نسبتاً چھوٹی ہیں لیکن بولرز کے لیے حسن نہیں ہوگا لیکن ہم نے ان کنڈیشنز سے ہم آنکھ ہونے کی کوشش کی ہے پچھلے میچ سے جو اعتماد حاصل کیا ہے اسے آئندہ میچوں میں بھی ٹیم کی ضرورت کے مطابق بروے کار لانا چاہیں گے پہلے میں پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل سرلنکہ کے خلاف کے لے گی پہلے میچ میں نیدر لینڈ کو پاکستان نے ہرایا تھا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا